میں اپنی اس طرف بھی آواز دے رہا ہوں ایک شخص چل رہا ہے میری صدا کے آنے پاکستان ٹی وی انڈسٹر کے لیجنڈ سینئر اور بہتی ڈیسنٹ فنکار جو اعلیٰ تلیمیافتہ ہیں ایک لمبا عرصہ ٹی وی کے ساتھ وابستہ رہے لیکن پھر اچانک ٹیلی ویزن سکرین سے گائپ ہو گئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان فنکاروں کے متعلق بتائیں گے ان کے ہسٹری اور مجودہ کنڈیشن امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی مصبت رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کریں گے پاکستان ٹی وی انڈسٹر کے سینئر اور لیجنڈ فنکار راحت کازمی صاحب ٹی وی انڈسٹر کا بہتی موتبر نام جس نے پاکستان ٹیلی ویزن میں نئے ٹرینڈ اور بہت ہی عالی میار سیٹ کیے گوڈ لوکنگ اور عالی تلیمی آفتہ نوجوان فنکار جس نے انڈسٹر میں کام بہت ہی کم اور میاری کیا راحت کازمی جس نے پاکستان کا سب سے بڑا امتحان سی ایس ایس کالیفائیڈ کیا نائنٹین سکسٹری ایٹ میں ایز اے انفرمیشن آفیسر کام کرتے رہے لیکن پھر آٹھ سالوں بعد جوب سے رزائن دے دیا جلد کر کے پاکستان آ گئی اور راولپنڈی میں آ کر عباد ہو گئی ابتدائی تلیم راولپنڈی سے حاصل کی پھر یونیورسٹی آف لاہور میں داخلہ لیا جہاں سے ایل ایل بی کیا اسی کے ساتھ پولیٹیکل اور انگلیس لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگریہ حاصل کی نائنٹین سکسٹری ایٹ میں سیول امتحان دیا اور کوالیفائیڈ بھی کر لیا فاران آفیس میں انفرمیشن آفیسر بن گئے آٹھ سال تک یہ جاب کرتے رہے اس دوران انیس سو چوہتر میں سائیرہ قریشی سے شادی کی سائیرہ قریشی شو بیز انڈسٹری سے وابستہ تھی کیونکہ اس کی والدہ بھی ایکٹرس تھی جس کا نام تب ممتاز قریشی دونوں کی ملاقات ٹی وی سیٹ پر ہوئی دونوں کے دو بچے پیدا ہوئے علی قاسمی اور ندہ قاسمی اور یہ دونوں بچے انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں راحت قاسمی نے اپنے شو بیز کیری کا آغاز ٹی وی انڈسٹری سے کیا ڈرامہ سلق قربتے اور فاصلے سے شروعات کی پھر ڈرامہ سلق تیسلا کنارہ پرچھائیاں دھوب کنارے رگوں میں اندھیرہ احساس ذکر ہے کئی سا اور ننگے پاؤ سمیت کئی دیگر ڈرامے شامل ہیں راحت قاسمی صاحب کا تقریباً ہر ٹی وی سیریل سوپر ہٹ ثابت ہوا راحت قاسمی کا شو بیز کیری بہت ہی گریس فول رہا درجن و سیریلز میں کام کیا اسے کے ساتھ کئی فلمیں بھی کرتے ہوئے نظر آئے ٹی وی ڈرامہ کے ساتھ تھیٹر بھی جاری رکھا قاسمی صاحب آج کل کراچی میں لیکول ایڈوانس ٹیڈی میں ایڈمنیسٹریٹر ڈریکٹر ہیں اسے کے ساتھ اے لیبل کو انگلیس لٹریچر کے متعلق لیکچر دیتے ہیں یہی نہیں بلکہ نیشنل اکیڈمی اور پرفارمنگ آرٹ کے ڈریکٹر بھی ہیں بہت ہی پرسکون اور مطمئن لائف گزار رہے ہیں نمبر ٹو پاکستان شو بیز انڈسٹری کے کورٹ بہت ہی ڈیسنٹ فنکار وہ بھی پاکستان شو بیز انڈسٹری کے عالی تلیمی آفتہ فنکار ہیں ایاز نائک صاحب تو پھر جا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینج کے میرے پاس لیا میں تم دونوں کو ایاز نائک کا تعلق بھی راول پڑنی سے ہے ایاز نائک صاحب بھی سی ایس ایس کوالیفائیڈ پرسن ہے والد کا نام نائیم احمد نائک جبکہ والدہ کا نام زمورت نائک یہ دونوں ریڈیو اور ٹی وی کے ساتھ وابستہ رہے ایک پڑھالی کا گھرانہ بہت چھوٹی سی عمر میں انڈسٹری میں قدم رکھا بطور چائلڈ سٹار انٹر ہوئے پڑھائی کے ساتھ ساتھ سٹوڈیو سے بھی انٹچ رہے سال کے تھے جب فلم انڈسٹری میں قدم رکھا کئی فلموں میں بطور سپورٹنگ رول کام کرتے رہے پھر انیس سو چوراسے کی فلم عشق نچاوے گلی گلی میں ایزے ہیرو آئے اس کے علاوہ فلم نام میرا بدنام پلکو کی چھاؤں میں یہ وہ دور تھا جب ایاز نائک سٹڈیو بھی کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا اور مشکل امتحان سی ایس ایس کی تیاری کی اور اٹیمٹ لی جسے کیلئر کر لیا یعنی پی ایس پی آفیسر بن گئے پھر حسینہ مہین آپہ کا ڈراما سل دستک میں نظر آئے جس میں شازیہ اختر ان کی ساتھی ادکارہ تھی ایاز اور شازیہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے دونوں نے شادی بھی کر لی لیکن افسوس کہ یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور دونوں نے خاموشی سے راہیں جدا کر لی حیران کن طور پر دونوں نے دوبارہ شادی نہیں کی اور آج تک اکیلے زندگی گزار رہے ہیں ایاز نائک صاحب آج بھی آن جوب ہیں اور راول پنڈی میں رہائش پذیر ہیں مگر شعبی سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے نمبر تین بہتی نفیس اور دھیمے مزاج کے ورسٹائل فنکار سید مزر علی خوبصورت اور گول مٹول چہرے کی وجہ سے مزر علی کو بچپن میں ہر کوئی گڑو کہہ کر پکرا کرتا تھا سید مزر علی 1958 کو نازمباد کراچی میں پیدا ہوئے ابتدائی تلیم وہیں سے حاصل کی پھر گورنمنٹ کالج کراچی سے گریجوشن کی اور اس کے بعد این ایڈی انیویسٹی کراچی سے انجینئرین کی ڈگری حاصل سید مزر علی معروف پرسنیلٹی سر سید احمد خان کے پڑ پوتے ہیں مزر علی کو پی ٹی وی سینٹر کراچی میں ستر کی دہائی کی شروعات میں ڈراما ڈریکٹر فاطمہ سریعہ بجیہ نے ڈراما صلح تابیر میں مطارف کروایا جو کراچی ٹی وی سے پیش کیا گیا جو تحریک پاکستان کے پسے منظر پر بنایا گیا ڈراما تھا ڈراما کامیاب ہوا اور یہاں سے اس کے کامیاب دور کا آغاز ہوا 1995 کا ڈراما صلح اب میرا انتظار کر جو ہیدراباد کے پسے منظر پر بنایا گیا ایک ایسا کھیل جس میں بشرا انساری بھی تھی اس ڈرامے میں مظر علی نے بہت امدہ اور سنجیدہ ادھاکاری کی اس ڈرامے میں جاندار ادھاکاری کی بدولت عوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی شہرت کی برندیوں پر پہنچ گئے ایسی سزا جو مستقل ہو مسلسل ہو جسے میں اپنی روح میں کھاٹ سکوں لوگ دکھ کی آگ میں جلتے ہیں میں سکھ کی آگ میں جل رہا ہوں ڈراما صلح قصہ نور الدین میں مظر علی نے بہت امدہ ادھاکاری کی پی ٹی وی سینٹر کراچے کے بہترین ادھاکار قرار پائے ڈراما صلح شاہین میں بھی بشیر بن حسن کا بہت امدہ کردار نبھایا اسی طرح چاند میاں میں بھی بہت کامیابی سمیٹی ڈراما صلح منجدار میں بھی اس کی ادھاکاری دیکھنے کے لائک تھی سید مظر علی کو پی ٹی وی کا شہزادہ کہا جاتا تھا جو الجے ہوئے ان نفسیاتی نویت کے کرداروں کو بخوبی ادا کرنا جانتے تھے اردو عدب اور شائری سے بہت گہری دلچسپ بھی رکھتے تھے ان کا ایک مشہور شیر میری تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے ضروری تو نہیں سب ایک سا لکھوں میں مظر علی کا چہرہ انڈین ادھاکار فاروق شیخ سے بہت ملتا ہے پاکستان میں جب پرائیوٹ چینلز کے بھرمار ہوئی اور شو بس انڈسٹری میں نئے چہرے متعاریف ہوئے تو سید مظر علی بیک فٹ پر چلے گئے پھر پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک امریکہ شیفٹ ہو گئے اپنی فیملی کو بھی وہاں لے گئے دوہزار تیرہ میں سید مظر علی کو دل کا دورہ پڑا اٹیک اس قدر شدید تھا کہ ایک لمبا عرصہ بیماری کے بسترپت پڑے رہے بلکہ اس اٹیک کے بعد کبھی بھی مکمل صحیح دیاب نہ ہو سکے آج بھی امریکہ میں مقیم ہے اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں نمبر فور پاکستان ٹیلیویزن انڈرس کے سینئر اور لیجنڈ فنکار جو آج بھی ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں توکیر ناصر صاحب توکیر ناصر بہت ہی منجے ہوئے فنکار جس کا تعلق جلوبی پنجاب کے زلہ مظفرگر سے ہے انیس سو اکاسی میں پنجابی انیورسٹی لاہور سے ماس کمیونکیشن میں ماسٹرز کیا انیس سو پجتر میں جب وہ صرف اٹھارہ سال کے تھے اپنے ایک استاد کے توسط سے انڈسٹری میں مطارف ہوئے پہلے ڈرامے کا نام تھا پرواز ڈراما ڈریکٹر شہزاد خلیل اور یاور حیات نے آپ کو مطارف کروایا اپنے پہلے کردار میں جب تکیر ناصر صاحب موچوں کے ساتھ سکرین پر آئے تو ان سینئر پروڈیوسرز نے تکیر ناصر کو تلقین کی کہ کبھی موچھے نہ کٹوانا اور ایسے ہی ہوا تکیر ناصر صاحب نے آج تک اپنی موچھے نہیں مڑوائیں تکیر ناصر کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا تو سرائی کی کلچر پر بنائے گئے ایک ڈراما شیل جس کا نام تھا دریہ اس میں مین ہیرو کاسٹ ہوئے جس میں سرائی کی کلچر کو دکھایا گیا اس ڈرامے میں تکیر ناصر نے سامل کا کردار نبھایا جس میں سمینہ پیرزادہ اس کی محبوبہ ہوتی ہے اس ڈرامے کی بدولت پوری دنیا کو سرائی کی کلچر اور رہن سہن کے متعلق معلوم ہوا اور اسی ڈرامے کے بعد سرائی کی کلچر پر مزید ڈرامے بننا شروع ہوئے قصہ مختصر تکیر ناصر صاحب اب تک پانسو سے زائد ڈراموں میں بیشمار کردار نبھا چکے ہیں حکومت پاکستان کی جارم سے پرائیڈ اور پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ سن دو ہزار میں ستارہ امتیاز بھی ملا دو ہزار نو میں حکومت پاکستان کی جانب سے پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹ کے ڈریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز کیا اور یہ ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھائیں دو سال تک اس عہدے پر فائز رہے ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں دوستو یہ تھے پاکستان کی چند فنکار جو کہ بہت گریسفل اور ڈیسنٹ تھے جو اعلیٰ تلیمی آفتہ بھی تھے اور اعلیٰ ذرف بھی اور یہ چاروں فنکار پاکستان ٹیلیویزن انڈرزی کا سرمایہ ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے آپ کا ان میں سے کون سا ادھاکار فیورٹ ہے لیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ